موسیقی ملکم بیک ناظرین پروگرام کے سسلے کو بہین سے آگے بڑھاتے ہیں پس ہم آپ بات کر رہے تھے منیٹرنگ کمیٹیز کی کیا رول ہوتا ہے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں کیا کرائیٹیریاں ہیں ان کا دیکھیں سیکشن دو سو چونتیز ہے جو ہمارا الیکشن ایک کے دو سترہ تھا اس کے مطابق الیکشن کمیٹیز جو ہے وہ مانیٹرنگ کمیٹیاں کانسٹیونسیز کے اندر یا سیٹ آف کانسٹیونسیز کے اندر بنا سکتا ہے اس سے مراد یہ ہوا کہ کتنے ہیومن رزورس رہے ہیں وہ کنے افراد پر مشتمل ہوتی ہے پرائیویل لوگ لیا جاتے ہیں گورنمنٹ کے اپنے اپلائیز گورنمنٹ کے اپنے اپلائیز ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے جو سیگئر اوپیشنز ہیں انہی پر مشتمل کمیٹیاں ہم نے پہلے دیکھا ہے وہ کیا چیزیں چیک کر سکتی ہیں کیا ان کے پاس سکتے احراد ہوتی ہیں جو بھی دواروں کی مانتے مانتے بھی ہیں یا بس ایسے ہی ہے الیکشن ایکٹ میں اس پہ واضح لکھا ہوا ہے سیکشن دو سو چونٹیس کے اندر کہ جو مانیٹنگ کمیٹی ہے مانیٹنگ ٹیم میں بار بار سوالی کمیٹی کہہ رہا ہوں جو مانیٹنگ ٹیم ہے وہ کوٹ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز کو دیکھ سکتے ہیں اور الیکشن ایکٹ کی کسی بھی وائلیشن کو اس پہ وائلیشنز رہ سکتے ہیں اس پہ اختیار رکھتے ہیں اور جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے اس وائلیشن کو وہ مانیٹر کر سکتے ہیں اور ریپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ ریپورٹ کریں گے ایک اور آفیشل کو جس کو کہ الیکشن کیوشن نے اس علاقے کے لیے دیزرنیر کیا ہوگا اور وہ آفیشل جو ہے وہ کسی ایک ذلے کے لیے سپیسیفک بھی ہو سکتا ہے اس آفیشل کا کام یہ ہے کہ اس مانیٹرنگ ٹیم کی ریپورٹ کے اوپر ایکشن لے اور سمری ٹرائل کر کے اس کے اوپر وہ از خود کیا علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں انہیں کو کمپلینز ملتی ہیں اس کے اوپر کاروائی کرتے ہیں کیسے ان کا سکتے ہیں جو لاو کے اندر جو کچھ منشن ہے اس کے مطابق تو بڑا کلیر ہے کہ ان کو خود مانیٹر کرنا ہے اور اس کے اوپر ریپورٹ سمیٹ کروانی ہے اور پھر جہاں پہ لکھا ہے کہ جو اس کے اوپر ایکشن لے گا تو وہاں پہ بھی یہ مینچنڈ ہے کہ کون مانیٹنگ ٹیم کی ریپورٹ کی اوپر وہ ایکشن لیں گے اور اس کے اوپر وہ سمری پروسیڈن کرتے ہوئے فیصلہ دیں گے ہم نے فارمز دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ سنگل اکاونٹ جو ہے وہ استعمال کریں اور نومنیشن فارمز کے اندر اس کی وہ ڈیٹیل بھی لے گی جاتی ہیں تو ہم نے نظر نہیں آتا اس کی لیمٹس ہوتی ہیں فنانس کی وہ میں ناظرین کو بھی بتائیے گا اور مزید یہ کہ وہ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو خلور پہ لگ رہے ہیں لیکن وہ اکاونٹ کے اندر پر وہ میرا نہیں خیال کہ اس نے لیمٹس بھی ہوں گی اور وہ شو بھی کرتے ہوں گے دیکھیں ایکشن کمیشن اسی ایکٹ کے اندر باضح لکھا ہے کہ ایکشن کمیشن کو تمام کینڈریٹس نے اپنے اکاونٹ کی دیٹیل دینی ہوتی ہے کہ کون سوال آکاؤنٹ کو یوز کریں گے اور اس آکاؤنٹ میں رقم الیکشن سے پہلے انہوں نے اس میں سمیٹ کروانی ہے ڈیپوزٹ کروانی اور اس کے بعد اسی آکاؤنٹ کو استعمال کرنے اپنی کیمپین کے لیے صبح اسمبلی کی کیس میں یہ 20 لاکھ کی لیمٹ ہے اور قومی اسمبلی کی کیس میں 40 لاکھ کی لیمٹ ہے اور اسی لیمٹ کے انتر رہتے ہیں الیکشن کیمپین ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا اہم آدمی جو ہے وہ آسفت ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ 40 لاکھ روپیہ میرے جیسا کسان کا بیٹا جو ہے وہ کہاں سے لیکھ کے آئے چالیس لاکھ روپیہ آپ کی رئی شرط نہیں ہے کہ آپ بڑھیں چالیس لاکھ میکسمم لیمٹ ہے تاکہ کوئی بھی شرط ہے اگر وہ لیکل بے سے استعمال کر رہے تو وہ اپنی الیکشن کمپینن کے اوپر گارڈیاں، بینڈلین، فیڈالکس، کھانا مانا اپنے ووٹرز کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنا، سیلیٹیر کرنا الیکشن سے ایک دن پہلے ان کے گھر راشن بیجنا وہ چالیس لاکھ لگا رہے ہیں تو عام آدمی کہاں سے لیکھا ہے کیا انتخابی صلاحات کی اس میں ضرورت نہیں پڑی دیکھئے اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کی اوپر ایک روپیہ بھی خرچنا ہو تو اس کے لیے ہمیں قانون بدلنا ہوگا لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں آپ آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں بیٹھے کوئی بھی شخص جو سوشل میڈیا کو بہتر اندار سے ہینڈل کر سکتا ہے میرا خیال ہے اس کو اتنی زیادہ خرچے کی شرط نہ پڑے اگر وہ شخص اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ اس کی ذاتی کھاوش بھی ہے اور ساتھ میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فاؤنز ہیں ان کو تو وہ یوز کرتا ہے اخراجات کیا بات کرتے تو اخراجات تو ایک بھی یہ بھی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ توفہ تن دس لاکھ فلیکس جو ہیں وہ میرے دوست نے دے دی ہے توفہ تن یہ اتنی ایڈوٹیسمنٹ کے بلڈیلوین چینلز کو پڑے اپنا سپورٹرز نے دے دی اس پر کیا ذابطہ اقلاق کیا ہے یہ نہیں ہو سکتا قانون بڑا واضح ہے قانون اس طرح کہتا ہے کہ توفہ کی صورت میں کوئی رقم آئی ہے کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے وہ تمام کی تمام اگر آپ میرے الیکشن کیمپین میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اکاونٹ میں وہ پیسے جمع کریں گے اور اس ہی اکاونٹ سے وہ پینفلیکس بنے گا جن کا آپ کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں ویسے بایدار میں پینفلیکس الاؤڈ بھی نہیں ہے جو آپ کا الیکشن لاؤ ہے وہ اس پر کلیر ہے کہ آپ پینفلیکس وغیرہ جائے وہ یوز دی کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک سب سے بڑی چیز میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ لیے کہ انہوں نے سائز گیا رہا تو پتائے ہیں فائلوٹری کا ہے شاید اس لیمٹ میں تو آپ لگا سکتے ہیں جو سب سے بڑی چیز کو ہی اس میں ہو سکتی ہے وہ تین ضرب نو فٹ کا ایک بینر ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کی کسی الیکشن کیمپین کے اندر ہو سکتی ہے باقی دو ضرب تین فٹ کی ایک تصویر ہے اگر آپ کینڈڈیٹ کی تصویر لگانا چاہیے تو اس سے زیادہ وہ نہیں ہے ہورڈنگز اور جو بڑے بینرز ہیں وہ پینل فنکسز وہ آلاؤٹ نہیں ہیں تو جہاں ہم بات کر رہے تھے ہم واپس اس پر آجاتے ہیں کہ وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں گے اور اسی اکاؤنٹ سے اس کے اخراجات ہوں گے اور اس اکاؤنٹ کو آرڈٹ کر جائے جائے گا اس کی ڈیٹیل جائے گی کہ ہم نے اس میں یہ خرش کیا یہ کن کے آرڈٹ ہوتے ہیں جیتنے والے کے صرف یا تمام لوگوں جو ریٹرن کینڈیٹ ہے اس نے لازمی اس کو جمع کرانا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس پرنٹر سے آپ نے وہ مٹیرل پرنٹ کرایا ہے اس پرنٹر کا نام بھی اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تاکہ مزید ٹرانسپیرنٹ ہو سکے کہ یہ وہی مٹیرل ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اب اس مرلے کے اوپر آپ کمپین کو اچھے انداس میں چلانے کے لیے جو پولٹیکل پارٹیز نہیں ہیں یوں پرانی ہیں انہیں کوئی آپ کوئی سیجیشنز دینا چاہے ہیں کوئی رائے دینا چاہے ہیں انہیں مشوہ دینا چاہے ہیں دیکھئے میرا خیال ہے پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ چونکہ رانہ آپ الیکشن میں ہیں وہ ظاہر ہے ہر پارٹی جتنے کیلئے اپنی کوشش کرتی ہے لیکن ہمیں کچھ اقدار کو فروغ دینے کیلئے کوئی سکتا ہے اور جمہوری اقدار کو فروغ آج نہیں دے گے تو یقینا ہم کل کو بیٹھ کے تو ساری پولٹیکل پارٹیز اس پار پہ نوہ کر رہی ہوگی کہ جمہوری کلچر پاستان میں فروغ نہیں پاس رہا جس طرح سے ہم یہ لیڈرز تقریریں کرتے ہیں کچھ دنوں کے اندھر دیکھ لیا ہوگا کہیں پہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے کہیں پہ پتھراہ ہو رہا ہے کہیں پہ جوتا پھینکا جا رہا ہے کہیں پہ انڈے پھینکے جا رہے ہیں تو یہ انہی روغیوں کا نتیجہ نہیں ہے لیڈرز کے میں امیر ایس کر رہا ہوں ہم نے اپنے جمہوری کلچر کو بہت زیادہ پولرائز کر دیا ہے اور جب آپ پولرائز ہو جاتے ہیں یہ اچھی بات ہے اپنے سیاسی نظریہ بلکل ہونا چاہیے لیکن اس سیاسی نظریہ کو آپ پریچ کریں لوگوں کو اس کے اوپر لے کر آنے کی کوئیش کریں لیکن کسی کو جو ہے وہ گند نہ جانے کسی کو پر عظامات نہ ہیں کسی اوپر اس طرح کے ذاتی حصیت کی عظامات نہ لگائیں چاہے وہ ایک پارٹی ہے یا دوسری جات کی شریف اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ گالا گروش نہ ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اپروڈا یہ وہاں گنچب جائے یہ کافی آگے بڑھ گئے اس کو روک نہیں چھل ہوتا ہے ایسی پی کا اکوڈ آف کنکٹس پر خموش کیوں مزار آتا ہے دیکھیں اس جو سوشل میڈیا اور اس طرح کی پلیٹ فارم ہیں وہ لاؤ اس پر واضح کہتا ہے کہ ایسی پی جو ہے وہ جو ریولیٹرنگ آخورٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پر کام کرے گا تو بہرحال ٹی وی چینلز اور اخبارات وغیرہ پلیٹ فارمز ہیں ان کے پر کنٹرول تھوڑا سو مشکل ہو جاتا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں پلیٹرنگ پارٹیز کو خود بھی اگر ہم بات کریں تو سی پی ڈی آئی بھی اپنی نیٹ ورک کے ساتھ ایسی پی ڈی آئی بھی اپنی نیٹ ورک کے ساتھ ایسی پی اس آنے سے اجازت دے دیتی ہے یا نہیں دیکھیں یہ پہلی طرح ہوا ہے کہ کسی الیکشن ایکٹ کے اندر ابزرورز کا واضح تذکرہ موجود ہے اس سے پہلے قوانین کے اندر ابزرورز کا تذکرہ نہیں تھا تو اس اس سسٹم اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات یہ کہ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشنج ہے وہ خود اسے یا کسی ابزرور گروپ کی رگرٹ پر ہم کو اجازت دے گا کہ وہ الیکشن ابزرور کر سکیں وہ کوئی ایک ایٹ ورک ہوگا یا زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں نیشنل ایٹ ورک بھی ہو سکتے ہیں انٹرنیشنل ایٹ ورک بھی ہو سکتے ہیں ایک انٹرنیشنل ایٹ ورک بھی ہو سکتے ہیں ایک اورگنیزیشن بھی ہو سکتی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین کا وفد بھی شویدنو الیکشن کمیشن سے ملا کیا ان لوگوں کو بھی ازادانہ کام کرنے دیا جاتا ہے یا انہیں چائے شاہ پلائی کھابا شبکر آیا اور واپس پہ گیا ہے کہ سب وپی کی رپورٹ دے گا نہیں ان کو ازادانہ کام کرنے دیا جاتا ہے اور ہم نے ہمارے پاس اگر کوئی اس کا بینچ مارک ہے تو وہ پچھلے جو الیکشنز ہیں وہ ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یورپن یونین کے اپسرورز جو تھے وہ پچھلے الیکشن کے دو دانوی پہسان بھر میں مختلف کونسیجنسیز اور دیسٹکس میں انہوں نے ٹریول کیا ہے اور وہاں کو انہوں نے پلیٹکل پارٹی سے اپسرور گروپ سے سیول سورائٹی آرڈنیزیشن سے ملے ہیں اور وہ وہاں سے انہوں نے ایون ویڈیا سے ملے ہیں اور انہوں نے اسیس کیا ہے کہ سیٹویشن کیا ہے تو وہ پولنگ سیشن جو ہیں وہ جو سیمپلز ہوتے ہیں وہ خود سریکٹی ٹکتے ہیں یا ایسی پی گئے ہیں اب پانچھے اوکے جا رہے ہیں انہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسی پی ایسا کہتا ہے ایسا میرا فیال ہے کہ کہیں فے ہم نے نہیں دیکھا ایسی پی تو شاید ہو سکتا ہے نا موڈل چار پانچ پولنگ سیشن بنا لی ہے آن میں بڑا مل گرس چیزیں لے وہاں پہ ہوں کوئی داندلی نہیں ہو رہی کچھ چیز نہیں ہو رہی ٹائم سے سارے لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ یہ آپ لائٹر نوٹ پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں میں آئیکن سمیل ایٹ لیکن ایسا ایسا نہیں ہوتا ایسی پی صرف یہ پوچھتا ہے کہ آپ کس حلقے میں جانا جاتے ہیں اور اس کی اکریڈیشن جائے وہ ایشو کی جاتی ہے آپ کا ادارہ اس دفعہ کیا چیزیں مونیٹر کرے گا کیا سسٹم میکنیزم ہوگا کچھ سپیسپک ڈسٹرک سلیکٹ کیے گئے ہیں یا کچھ سپیسپک پولنگ سٹیشنز ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھئے اس میں ہم دو تین طرح سے کام کر رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں جن کی پر مین سٹیم میں زیادہ کام نہیں ہوا ہم نے ان کو بھی ٹیک اپ کیا ہے پولنگ سٹیشنز کی ایکسیسیبیلیٹی ایک چیز ہے ہمارے ہاں جو پرسنلز دیسیبیلیٹیز ہیں ان کی مین سٹیم جو آپ کا پلیٹکل سٹرکچر ہے اس کے اندر شمولیت بڑی ضروری ہے اس کیلئے ایک اہم چیز ہو سکتی ہو سکتی کہ وہ پولنگ سٹیشن پر آ سکتیں اور ووڈ کاسٹ کر سکیں اگرچہ کہ نیا لاؤ جو ہے وہ ان کو اللاؤ کرتا ہے کہ وہ بیلٹ یوز کر لیں لیکن پوسٹل بیلٹ تک جس کی رسائی نہیں ہوئی اور اس کے علاقے میں پولنگ سٹیشن موجود ہے تو وہ آکے تو ووڈ کاسٹ کر سکتا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ ایکسیسیبیل ہیں کی نہیں ای سی پی کا جو اپنا پانچ سال کا سٹیٹیشی پلان تھا اس میں بڑا واضح یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ پولنگ سٹیشنز کو ایکسیسیبیل بنانے کی کوشش کرے گا تو ایک تو یہ چیز ہے جس کو ہم پچھلے بائے الیکشنز جو دوزہ سترہ اور اٹھارہ میں ہوئے اس کو اپدرخ کرتے رہے ہیں اور ہم نے اس کو اپنے رپورٹ سے شکریہ اور ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں بھی کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ای سی پی نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا اس کے علاوہ جو الیکشن پروسس الیکشن ڈے کا جو پروسس ہے اس کے پولنگ سٹیشنز کی اوپر وہ یقیناً وہ بھی ہم دکھ کریں گے اور اس کے طرف دیکھیں گے کہ جو پروسیڈرز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے فور ویڈیس ٹیکولڈرز اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پولیٹکل پارٹی کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ٹینڈیٹس کا ایون جو وہاں پر پارٹی رپرزنٹیٹیف پولنگ سٹیشنز پر موجود پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے لئے کوڈ آف کنڈکٹ ہے ابزوربرز کے لئے کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس طرح کے بہت سارے ایون جو سیکیورٹی سٹاف ہے اس کے لئے کوڈ آف کنڈکٹ ہے کوئی زادہ نہ کرنے دے گی آپ کو امید ہے اس الیکشنز میں الیکشن کے جو الیکشن ڈے کے جو ڈائنیمکس ہے وہ بڑی ڈیفرٹ ہے اور جو پرسپشن ہے وہ بھارال میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر ہمیں نہیں جانا چاہے پہلے بھی میں کہہ چکا کہ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کچھ خاص علاقوں کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر پر الیکشن کمیشن نے ایکشنز بھی نہیں ہے جن کے اندر کولنگ سٹیشنز کے اوپر داندلی کے کچھ شواہد ملے ہیں ورنہ داندلی کی شواہد عام طور پر نئی ملتے اور جہاں پر ایسا ممکن نہیں ہوتا ایسا ممکن نہیں ہوتا پچھلے ایکشنز کے اندر ہم نے بھی ابزارف کیا مکلی پولی سٹیشنز پر ہم بھی میریہ بھی جاتا ہے آپ کی ٹیمز کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ خواتین کے خاص پر پولی سٹیشنز ہیں وہاں پر خواتین کھڑی ہیں پولی پوٹ پر پکڑ رہی ہیں پچی کو اور اس پر پیلے پر 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 سٹیمپ لگا رہی ہیں اور اسے رول کرتر سے دے رہی ہیں اس لئے آپ ڈال دیں تو ان چیزوں کا اگر آپ نے یہ دیکھا تو یقیناً یہ داملی کی زمرے میں آتا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا اگر کسی جگہ بھی ہوئے تو اس کو رپورٹ ہونا چاہیے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوری نڑائی جگڑے کی شکل تیار کر جاتا ہے وہ جگہ ہیں جب وہ اپن ہوتی ہیں چیزیں پھر مولتی بھی دے کر اس کا پرمنٹ حل نہیں ہوتا ایسی پی فوری کوئی ایکشن لے ان لوگوں کو بھائی نکال دے اس کا کچھ تھا ایک ہال تو اس دفعہ ایسی پی نے نکالا ہے ایسی پی نے کہا ہے کہ اسکیورٹی فورسنز کے جمعان جو ہیں وہ پولنگ سیشن کے اندر بھی ہوں گے اور باہر بھی ہوں گے تو اس کی ویسے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے کہ لوگ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ہم اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو وہ اس کی کونسکنسیں سیریس ہوں گے لیکن ایک اور چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے مطلب یہ ایک اس وقت کا سلوشن ہے زیادہ اہم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو اپنا بریزائیڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ اس ہی پر سمیری ٹرائل کر کے کسی بھی شخص کو سزا دے سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی اس ستاف کی اس جو اختیار اس کو سٹنٹھن کرنے کی ضرورت ہے اس کو پوری طرح سے عمل کروانا ہے عمل کروانے کی ضرورت ہے کیونکہ قدرائی آفیسر اس کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تو اس کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہماری دعا ہے کہ الیکشن کا دن پورا من طریقے سے گزریں یقین ان آپ ابزرگ کریں تو ہم باب میں بھی آپ سے چاہیں گے کہ آپ کے انٹرویو کریں اور اس کے اوپر تفصیلی ریپورٹ آپ سے لیں آپ کے ٹائم کا بہت شکری ہے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی مجھے میری ٹیم کو جال دیتی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی